دعائیں قبول کروانے کا طریقہ امیر المامنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا دعا کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے پھر گناہوں کا اقران کیا جائے اور پھر حاجت طلب کی جائے دنیا میں نیکی کی کاشت آخرت میں سکون کا میوہ دلوائے گی نیکی کا درت لگانے والا اس کا شریح ترین میوہ چنتا ہے گلتیوں اور گناہوں کی اصلاحہ ضروری ہے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آج کے کام کی اصلاحہ اور کل کی کوتاہی کی تلافی کر لی دعا کی قبولیت کی شرائط ہیں ان کا علم حاصل کیجئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا آداب دعا کو یاد کر لو اگر دعا کی شرائط کو بجا نہیں لاؤگے تو اس کی قبولیت کا انتظار بھی نہ کرو امیر المامینین امام علی علیہ السلام نے فرمایا خدا سے ڈرو اپنے آمال کی اصلاحہ کرو نیکی کا حکم دو برائی سے روکو تاکہ خدا تمہاری دعا قبول کرے قرآن قبولیت دعا کا زامن جو شخص قرآن کی کوئی سی بھی سو آیات کی تلاوت کرے پھر سانت مرتبہ یا لا کہے تو اگر وہ چٹان پر بھی دعا کرے تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے گی گفلت گفلت کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان عمر کو ایسے کاموں میں ضائع کر دے جو اسے نجات نہیں دلا سکتے باقی رہنے والی بہترین جیز کارے خیر باقی رہنے والا زکیرہ ہے اور پاکیزہ میوہ ہے لوگوں کے شر سے بچنے کا ایک طریقہ لوگوں کی خاطر توازہ کرو تاکہ ان کے شر سے محفوظ اور ان کے مکرو فریب سے سالم رہو مومن کا اصلہ دعا ہے اپنا حدف یاد رکھئے اگر تم آخرت کے لیے کام کروگے تو تمہاری کوشش کامیاب ہوگی یعنی اسی طرح تم اپنے مقصد پر پہنچ جاؤگے جس طرح تیر نشانے پر لگتا ہے اس طرح تیر نشانے پر لگتا ہے نشانے پر لگتا ہے موسیقی